دو گھنٹے بحث کی اس بات پر وہ کہتا تھا خدا کہیں نہیں کت وہ تجھ آگے چل کر کیا حافظ آگے چل کر کیا کیا بنتا ہے اور یہ تب ہے کہ جب ٹین ایج کے زمانے میں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوگا ساری برائیوں سے بچا ہوگا اپنے آپ سے لڑا ہوگا اور محنتیں کی ہوں گی تو یہ بنے گا ورنہ نہیں انسان کے زندگی بننے کا سٹیج اور ایج بس یہی ہے بارہ سے لے کر دیس تک جس کو آپ کہتے ہیں ٹین ایج صحیح ہے جناب والا کے توشیر نزدیک یونورسٹی اسی یونورسٹی سے میرے پاس خون آیا لڑکوش میں مانا جناب یہ شاید سے ہورسٹلس میں باہت سو نماز پارا اور جسی پہ نماز شاید لگا تمام ہورسٹلس لڑکوش میں ہوتنگ کر رہا ٹھیک اور تو میں بس سوشیر نماز ہو رہا اور خود راہ کے دو دو بجٹ دانس کریں گے ہلڑ بازی کریں گے شراب پیریں گے کوئی پروان یہ شکایت نہیں ہے طالق بیانی ہے حقیقت ہم کو سمجھنا ہے اس کا عالمہ سمجھ ہے وہ اونچے درجے پر پہنچے ہم ان کے درجے پر نہیں پہنچے تو اللہ نے بھی اکسانت فرمایا چون لوگ ہر حرض نماز کے بعد تینتیس سبحان اللہ تینتیس الحمدللہ تینتیس اللہ کو برپاہ کرو پہنچاو گے یہ حدیث بحاری شریف میں موجود ہے اس لیے یہ تسبیر ضرور پچنی چاہے چاہے پاکا پاکا شریف انسان چیزن ضروری سہری ریلیت پاو تزیلت چیئے ہر حرض نماز کے بعد چونتیس سبحان اللہ تینتیس اللہ حمدللہ چونتیس اللہ اس اخمشہ ذکوتا ہی گزن اخکوتا ہی پارنیشن خصوصا یہ اکیلا نماز پا رہا ہوں بعض دفعہ جماعت کے ساتھ جماعت کی حیث میں چھپا رہا ہوں چلو ساروی لوگ تو اس کی پا رہا ہوں وزیلت بیان کی اس عمل میں ہم سستی کرتے ہیں چاہے چلتے چلتے پڑھے اور ٹائم لگے گا کتنا صرف ڈوڑ منٹ تین کے تین تصویر پڑھنے میں کوتا ہے صرف ڈوڑ منٹ کیا ایک سیکنڈنس منش انسان اخ سبحان اللہ کر رہا ہے تیترہن سیکنڈن تیترہن سیکنڈن مز گئی تیترہن سیکنڈن مز گئی تیترہن الحمدللہ تیترہن سیکنڈن مز گئی تیترہن گوئی آخ تیت اخ منٹ چاہتا ہے شیئر سیکنڈ شیئر سیکنڈ نمہ سیکنڈ گئے ڈوڑ منٹ دا سیکنڈ گئے اس علاو ہم مالیں برابر زی منٹ لگے اس کو انسان سمجھتا ہے میں کچھ سکتی اس کو سکتی ڈوئیم کوتا ہی دوسری کوتا ہی یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک ہی جائجی گلت которہا سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے secured اللہ اکبر اللہ اکبر پہ بر نفس بشک اطلب ہے سکت کر پڑھیں یہ اللہ ابر اللہ ابر اللہ ابر یہ کو اللہ ابر بنے ہوگی لفظو اللہ اکبر اور جلدی میں پڑھتے پڑھتے اس کو کرتے ہیں لاؤبر 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 بن گیا پڑھنے والد سو سمجھا میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر لیکن وہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا سوچھتا رہا لاؤبر لاؤبر اس کا ایک ہمیں بچے ٹرین کاشی ریس پارا اللہم انی سلک الجنہ سلک الجنہ تو کوئی لفظی نہیں ہے اللہم انی اس الک الجنہ اور حدیث میں ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ صبح کو اور شام کو سات مرتبہ پڑھو اللہم اجرنی من النار اللہم انی اسئل کالجنہ اسئلو یہ اسئلو کالجنہ کو پڑھتے تھے اللہم انی سلک الجنہ لفظ سنو کاراکل احسن شبازی انسان زہن سنائے کبھی انسان کو زہن میں آتا ہے گلت پڑھیں کہ تب بھی کیا اللہ اللہ ہے سب سن لیں سب قبول کریں گے ہاں بلا شباز اللہ اللہ ہے سب کچھ قبول کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلط پڑھیں اللہ قبول کریں گے جناب مہمان چو بڑھ شریف یہ دیموست تک ہے یہ آو مطلب گو نا دو دموت بات دیموست آو مطلب گو نا اڑھ بھوڑ بات دیموست آو مطلب گو نا نونی تھا یا مرز بانگا سننا زیادہ تو انہوں مطلب وہاں ہوئی صحیح تو کرنا اور ان کے ذہنس مغرب میں بعض دفعہ بہت چھوٹی گلتی سے مانا بدل جاتے ہیں بلکہ معمولی گلتی سے مانا کبھی کبھی کاشر زبان بچھوز نہیں جانا کاشر زبان صحیح بولو قیسور محسوس گسانی قیسور محسوس گسانی بچھوز نہیں ہے کہاں صحیح کاشر بولی بچھوز بچھوز محسوس گران کہ کاشر زبان چپا نوزک بچھوز نہیں ہے کار کار کھر 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 قیت مانی بدلیش قار قر کھر کھر قر قیت مانی بدلیش آر 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 ساوی نا آر تینا آتاکر کامان ساوی نا آر تینا خلا شیطی آت آر کھوٹوش والا آر آب آب کھوٹ آب آب کھوٹ آب کھوٹ آب جو کھوٹ 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 کول کول ہر جائے جو کی افلام کول 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 تو جو سمجھیں فارغ کھوٹ آشکر سا جناب جب ہماری کشمیری چھوٹی سی زبان زیاد سزاد ہوگی ہے کھوٹ آب پڑھن تو وہ فارغ سام چھوٹ یو تشایت ڈیسٹنس تھوڑا موڑا شک کھوٹوش ہوت پر کن دوڑا کشوار تی تاک کون چیز بھو تاکوش چیز بھویا زبان یہ اڑگر مگر زبان یہ اڑگر مگر زبان اتنی چھوٹی زبان میں بھی اتنا فرق ہو جاتا ہے جو آلوی زبان ہیں بارال مقلوی سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستخفره ونؤمن به ونتوکر عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يظلله فلا حادی له ونشہد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلى آله واصحابه وازواجه وضریاته وبرکہ صلی اللہ تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقال قال اللہ عز وجل فی کتاب العظیم لقد کان لکن فی رسول اللہ اسوات حسن صدق اللہ مولانا عظیم صدق رسوله النبی الكریم ونہنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین صدق راب مصد شمینکنس مشاہد کاشر پڑھ بولوں کنو اردو پہ ہے اگر کاشر پڑھ بول بوت چیت بچیر جماعت احباب تیمچہ اردو وے اور اگر اردو پڑھ بول تو کاشر اس بہراد سالن زبان پن تو انچہ سامجھون کیا مصدرگو اور دوستو یہ جو ہماری جماعت کے بھائی ہیں جماعت کے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے میں الگ سے بیان کروں گا اس وقت میں کشوری زبان میں بات کرتا ہوں اور ان کو سمجھاؤں گا اور اس لئے پھر آپ بھائیوں کے ساتھ الگ بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ بزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ انسان سن مزاج بنو مد انکس مک یہ جو رول مارل سانڈا باقی کیا کر رہاں بھد کرتی مکان کچھ بناؤن اسکن باقی بناؤن اسکن بناوتی تھی پالو کچھ لاغن اسکن باقی سہری لاغن اسکن لاغوتی تھی بچ کچھ کچھ بان پرناؤن اسکن ہم پرناؤن اسکن پرناؤن خدا نخواستہ بیمار گئی علاج کچھ 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 کر رہاں کچھ داکرس اکیس بیس پر سو پچیسانہ ڈاکٹر یعنی دوسرے انسانوں کو دیکھ کر کہ انسان سوچتا ہے میں بھی قدم اٹھاؤں گا اسکن اللہ تعالیٰ انسان سے مزاج جزنوں کو بیزنس کسوں کو کامیاب ہنکور فلنی بیزنس بڑا زبردستہ رکھے کل کر بتی اسکن اللہ تعالیٰ انسان سے مزاج چونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے مزاج بنو مد یہ فالو کرتا ہے یہ رول مادل دھونتا ہے یہ نمونہ دھونتا ہے فالو انسان بچن کو چدگسگی کرو اسکن سکر تنکیسد کرتے تھے یہ انسان سے مزاج اللہ نے انسان کی فطر ایسی بنائی ہے کہ وہ کسی کو اپنا رول مادل بناتا ہے کسی کو اپنا نمونہ بناتا ہے پھر ویسے ہی قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں بھی ویسے ہی کامیاب ہو جاؤں یہ چیز اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی جب اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے تو اسی اللہ نے تائے کر دیا کہ تمہاں یہ رول مادل کون ہوگا کیونکہ جس انسان جس انسان خودائن بنو تم اس خودائش پتہ ایسی مزاج کی ایسی ان خطر کامیابی کا اتماس کس چیز ایسی ان خطر مفید فائد امان کس چیز ایسی ان خطر خطر لہذا بسواز ایسی ان خطر رول مادل ایم کس مک یہ جی ہر طرح سے کامیاب ہو جانا چاہیے چونکہ انسان فطرت سے رول مادل ڈھونڈنا نمونہ خالو کرنا نمونے کے پیچھے چلنا لہذا لہذا اس انسان کے لئے رول مادل کون ہونا چاہیے اس کے ساتھ انسان سے رول مادل آپ چھو جواب خاصل کرنے آپ چھو تنسی یہ ایسی بہت کرنے چھے یہ ایسی بنائیں یہ زمین یہ بنو زندگی گزارنے کھاتا رہے ہیں یہ کیسا آسان گیسے سو سوری کورتہ ہی پہت زندگی گزارنے کھاتا رہے ہیں چھو زورت ہوا اور پرینیس وانا ہوا اس کے ایسی وانا ہوا ایز ایک رسرچ تو ہی حضرات کیم توی پیچر چھے پیرمیت لکھمیت سکورن کال جن ہن تیلیم یافتا حضرات تویشو بنا نسکنے ہوا دی آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیٹ آکسیجن کاربن مانو آکسائیٹ آکسیجن آکسیجن سیتھا سا چون انسان زندگی اگر آکسیجن ختم گیش ایک کام گیش انسان میری اور واقعتا کشمیر میں تو تجربہ ہوتا ہے کہ اگر کامرائز بان اور باند کامرائز بان اور بخیر دیگی سینی بخیر ہے پتہ گرہ تک اگزاست آئیسنا نیبر کاتر اگر دو نیرلوک سسٹم آئیسنا اور یو تھی کامرائز بخیر گارم گیشے جناب والا چلے کلان اسم گارمی مزی اصال نند مگر ممکن چا صبح سیحن آکسیجن آکسیجن اچھا سیحی وجہ آکسیجن ختم ہو گیا کامرائے میں آکسیجن ختم ہو گیا مگر ایسے محسوس دیکھو نا آکسیجن ختم ہو گیا اس لیے جو سوئے ہوئے تھے وہ اٹھی نہیں سکے اور تقریبا پرسوریشو کشیرمت اخت نقوا کے ضرور گیا پتہ چلا کہ انسان کی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے آکسیجن کتکن کیسے تیار جنریٹ کتکن کیسے جیسے بیلنس کتکن رویز دات آکسیجن کوتا کیسے آسون اکو پرسنٹ گیس کے جو گیس ہے اس گیس میں سے اکیس پرسنٹ آکسیجن چاہیے اس سے زیادہ اس سے کمی ہونا چاہیے سوشل سائنسان ایسا جاؤں یہ دے جو سائنسی ٹاپک تو یہ آکسیجن کون مہیا کر رہا ہے اس کو جنریٹ کون کر رہا ہے پھر کمروں کے اندر کون پہنچاتا ہے بسترے کے اندر کون پہنچاتا ہے چلائے کالان اسم کمرو باند پیریت چٹکن گیت نیور دارن پال تھی انتیلا گئی پھر چاہ اور اس کے بعد کمرو کالا پیش کام وال پہنچاتا ہے ستاں گھننا چاہتا ہے اور ازبان کری تو انسان بسترہ سانتر اچیش اللہ تعالی امیس آسیجن وقت آدھائی شدین دیگی تو جس کے اللہ تعالی اس انسان سے خاطرس ہو رہی اچھا گزہ تریش یہ جسمستان وقت نہ ہوندے خاطرش انسان تیانت کیا کرو اخت استعمال کرون بان استعمال کرون قدم طولون لیکن ہوا کے لئے انسان کو کچھ نہیں کرنا کیا ہے خدا تعالی نظام اگر امیس بھو پابندی لگا بوز سے تریش اتن چوان چوان چو راہ گلاس اسمان پھر پچے یہ تھے کہ اگر امیس آرڈر کر ساسو چی ہوا چون یہ کیا کرتے ہیں یہ لیے نندر مزا ہے ہوا کیفتن چاہیوں یہ کہتا ہے گیس سینڈر لگائی لہٰذا ایمیس سینڈر ساتھ بتاؤ آٹومیٹک سسٹم آٹومیٹک سسٹم میں رکھوں گا جس کی وجہ سے اس کو ہوا ملتی رہے گی کیا اس نندر مز اور اس باندھ کرے نیس تکین کو اندر ایمی نیس تکین کاربن ڈائر سائیڈ آٹومیٹک سسٹم تو جس اللہ نے انسان کے لئے ہوا جس اللہ نے انسان کے لئے پانی جس اللہ نے انسان کے لئے غزہ جس انسان نے انسان کے لئے سب کچھ پیدا کیا اسی اللہ کو کہنے کا حق ہے کہ دنیا کی انسانوں تو ہی خاطر تمہارے لئے رول مادل کون ہونا چاہیے ٹھیک اختور خدا تاراً اعلان لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہیں لے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ میں سے نہ بجوارے ڈیٹیئر بیان کریں میں سے بلکت شاعت یہ مضمون جو میں بلکت شاعت بیان کروں وقت چکاو اب بلکت کوشش اور یوہی نیت تیچے یا اللہ التکان کافی کو بیان کرنے سگس بنی بہترین بائن ہنکھتے میسیج یا اللہ جو کس بھی بیان کبھی کرنے کا موقع ملے تو ہم ایک ایسی چیز بیان نہ کریں جس سے سننے والوں کو مغزا تو آ گیا لیکن اس کو کوئی میسیج نہیں ملا جس نے اس کی زندگی کو ٹچ نہیں کیا وہی بات بیان کرنی ہے کہ جس سے اس کی زندگی کو ٹچ ہو جائے لیکن میں شکر یہ ٹاپک بیان کروں انہی انداز ہے خیر بعض ایسی ٹاپک ایسا مختلف میں شکر یہ ہے بیان کروں اللہ نے انسانوں کے لئے رول مارڈل کس کو بنایا محمد الرسول رول مارڈل محمد الرسول اللہ بنانے کے ایک مثال میں بتاتا ہوں جب انسان فالو کرتا ہے جب انسان محمد الرسول اللہ کو رول مارڈل بناتا ہے تو کیسے کیسے واقعہ پیش آتے ہیں اس میں سے ایک واقعہ میں سناتا ہوں بہت افسور ٹائم بہت کم ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ساؤتھ افریقہ بہت مشہور علاقہ ہے اس ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت مشہور لیڈر گزرا ہے یہ لیڈر بیس پچیس سال جیلو میں بن تھا بیس پچیس سال جیلو سے چھوٹنے کے بعد پھر اس ملک کا وہ پریزیڈنٹ بنا پریزیڈنٹ ایک چاہ سوز کرہنے ہوں بلیک نیگرو بیس تیس سال وہ جیلو میں بند رہنے کے بعد وہ نکلا اور اس کے بعد پھر وہ بہت پاپولر ہو گیا اور اس کے بعد پھر الیکشن کیا تو بہرحال اس ملک کا وہ سربارہ بن گیا بنے ہوئے پریزیڈنٹ یہ پریزیڈنٹ صاحب ظاہر اس نے مسلمان یہ مسلمان نہیں ہیں جو اس ایک دھو ایک شہر دور اکرام ایز ایک پریزیڈنٹ دورہ کرتے کرتے جب وہ چھام ہو گئی تو ایم ساو موڈ اس کو موڈ آ گیا یہ اپنے پی اے صاحب سے کہتا ہے کہ آج جی چاہتا ہے کہیں ریشٹورٹ پر کھانا کھائیں اس نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے اس نے چک کیا کونکون ریشٹورٹ ہوگا کہتا ہے کہ فائیو سٹار تو فائیو سٹار کسی فائیو سٹار ایپی چٹی ہوئی ہوگی کیا کیا فارمالٹیز آسن کم کر رہا تو سوری فارمالٹیز کرنے بعد پریزیڈنٹ صاحب اندر آ گیا بیٹھ گئے وہ ریشٹورٹ میں جہاں کھانا کھاتے ہیں جب وہ بیٹھ گئے ہیں تو ایک کونے میں ایک شخص کھانا کھا رہا تھا وہ بھی اس ریشٹورٹ میں ٹیبل کرسی کے سامنے جو نہیں اس نے دیکھا پریزیڈنٹ صاحب آ گیا اس نے دیکھا تو وہ کانپ نہیں رہا کانپ رہا ہوا پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا بر اس نے کچھ نہیں کہا وہ دیکھ کر کے بہت ڈر گیا گھبرا گیا کانپتا رہا کھاتا رہا مگر کھایا نہیں جاتا تھا جب پریزیڈنٹ صاحب نے دیکھا اس بیچارے کو کپ کپی اس نے بیچارے کانپ پی اے سبسونمون ہمیسون اس کو کوئی ہماری ٹیبل پر آ جاؤ یہ گیا اسے کہا سر آپ کو بلا رہے ہیں وہیں بلا رہے ہیں وہ اور زیادہ گھبرا گیا اور زیادہ گھبرا کر کے کامتے کامتے آیا وہ سامنے اور بیٹھ گیا نہ تو سر اوپر اٹھاتا ہے اور نہ کچھ کھا رہا ہے بیچارہ اتنے میں آررہ کے مطابق ان کے لئے آ گیا سب کچھ یہ بھی کھاتے رہے وہ بیچارہ اس کو نہ کھایا جا رہا ہے نہ ستون ہے کپ کپی ہے پریشان ہے اور یہ تمام اس کو دیکھ رہے ہیں اے اس کیا دے دی اس کو کیا پرچانی ہے لیکن پریشان صاحب اس کی طرف بالکل نہیں دیکھتے ہیں بس ایک مطابق دیکھ کر کے اندری سے تھوڑا تھوڑا اس کو ہسی آتی ہے اندر سے پریشان کو تھوڑی تھوڑی ہسی آتی ہے بس اس کے بعد کھانا حیرم ہو گیا تو پریشان صاحب نے پی اے سے کہا کہ اس کو بولو جاؤ قیمت ہم خودی کریں گے اور تم پیمت کر دینا اس کو بتایا کہ آپ نکل جاؤ جی کانپتا ہوا کانپتا ہوا گھبراتا ہوا نکل گیا وہ اور اس کے بعد پی اے صاحب نے یا کسی سیکوٹری افسر نے پریشان صاحب سے کہا یہ بچارہ پتہ نہیں کیا پریشان میں بنتلہ ہے بیمار ہے کیا ہے تو وہ کیسی بے قراری تھی تو پریشان نے جواب میں کہا کوئی بیماری نہیں کوئی بیماری نہیں پیبل کو ٹھیک ہے البتہ اس کی جو پریشانی ہے وہ مجھے معلوم ہے انہوں نے کہا سر کیا مجھے پریشانی ہے جواب میں اس نے کہا میں جب جیل میں تھا وہن پنسون ورین چوز ججالس مرور میں جب جیل میں تھا اور مجھے وہاں ٹارچر ہوتا تھا اور مجھے وہاں کیا کیا ہوتا تھا اس کے بعد جب میں بےوہش ہو جاتا تھا تو اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا لیکن یہ پانی پلانے کے بجائے میرے موں میں پشاف داتا تھا اس کو نہیں اندازہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں گا اور میں اس کو پہچان لوں گا اس کو پریشانی یہی ہوگی کہ میں ٹریس ہو گیا پریزیڈنٹ نے مجھے دیکھ لیا اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اب تو پاورس آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں جو چاہے گا سو مجھے کرے گا اس کو یہی پریشانی اس لیے یہ کپ کپا رہا ہے اور اب اس کی زندگی سکون کے ساتھ نہیں خود رہ گی کیونکہ پریزیڈنٹ کہے گا دھونڈو اس کو کہاں آئیے تو لٹکا آؤ فانسی پر اور میں اسے حساب لوں گا اس کا میں پیشان چاہوں گا میں وہ اس نہیں واقعہ مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا تھا میں کوئی دیدی مجلس کا واقعہ ہے مگر میں نے جو ٹاپک اٹھایا تھا اسی کو بیال کر دیکھ رہا ہوں اس کے بعد نیل سلمانڈیلا اس کے بعد نیل سلمانڈیلا نے جو بات کہی ہے وہی ہے اس نے کہا میں نے جیل میں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پڑھی ہے میں حیران ہو گیا جب انہوں نے مکہ فتح کیا اور مکہ میں کھڑے ہو کر انہیں اعلان کیا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا اگر میں باہر آ گیا اگر میرے ہاتھیں پاور آ گیا میں بھی سب کو معاف کروں گا اس بارے میں میرے لئے رول مادل پرافیٹ محمد یہ واقعہ میں نے پڑھا کتاب کا نام تہذیب الاخلا یہ ایک میگزین ہے جو اڑی کارڈ یونورسٹی سے نکلتی ہے میرے پاس اشوارہ موجود اس میں موجود دیکھئے محمد الرسول اللہ نمونہ بنے ایک انسان کے لئے جو نان مسلم ہے نان بلیور ٹھیک وہ بلیو کرنے والا نہیں ہے اس نے کیسے ریفرنس دیا یقینا محمد الرسول اللہ نمونہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ رولر ہوں چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں چاہے وہ خلصفی ہوں چاہے وہ عالم ہوں چاہے عبادت گزار ہوں چاہے غریب ہوں چاہے بہت ہی غریب کیوں نہ ہو ہر ایک کے لئے نمونہ محمد الرسول اللہ اور کوئی نبی نہیں کیوں نہیں ہے اور نبی نمونہ بن سکتے ہیں مگر پوری زندگی کے لئے نہیں حضرت عیسی علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے نبی تھے مگر وہ شوہر کے لئے نمونہ نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے نکاہ کیا ہی وہ باپ کے لئے نمونہ نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے اولاد تھی ہی نہیں وہ بادشاہ کے لئے نمونہ نہیں بن سکتے کیونکہ انہیں بادشاہ تھی ہی نہیں ان کے باپ میں کوئی پاور نہیں تھا ٹھیک ہے یاہی علیہ السلام اللہ کے نبی ہے وہ ایک مرد کے لئے نمونہ نہیں بن سکتے کیونکہ یہاں علیہ السلام نے کبھی بھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا اور اللہ اعلان کرتے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے نمونہ محمد الرسول بس اب یہ اگلی بات جو سمجھانے ہیں وہی سنیں وہی میرا مقصود ہے اور وہی اصل ٹاپک ہے حضرات جب محمد الرسول اللہ نمونہ ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کے کونسی سٹیج میں اور انسان کی زندگی کا پہلا سٹیج کب شروع ہوتا ہے جب یہ لڑکا بالی ہوتا ہے بالی ہونے سے پہلے یہ نابالی ہے یہ معصوم بچہ ہے کچھ بھی غلطی کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ معصوم ہے یہ نماز نہیں پڑے گا کوئی جرم میں یہ چوری کرے گا کوئی سزا نہیں لگ سکتی اس سے غلطی ہو جائے گی تو انہیں معصوم بچے اب اس کیا ہے لیکن جو ہی بالی ہو جائے گا اور بالی ہونے کو کہتے ہیں تین ایج تو جو ہی تین ایج سٹارٹ ہو گئی اور یہ لڑکا بالی ہو گیا تو زندگی سٹارٹ ہو گیا اب یہ تین ایج میں ہی انسان بن بھی سکتا ہے بگڑ بھی سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی بن سکتا ہے یہ قابل بھی بن سکتا ہے برباد بھی ہو سکتا ہے اسی عمر میں یہ ڈرگ اس پہ کر سکتا ہے یہ غلط ایفیرس میں بھی فست سکتا ہے یہ فیشن بھی سیکھ سکتا ہے یہ چوریاں بھی کر سکتا ہے اور قابل بھی بن سکتا ہے یہ کیرکٹر بھی بن سکتا ہے اور بیٹ کرٹو بھی ہو سکتا ہے سارے آپشن اس کے سامنے کھلے ہوئے اور آج کے زمانے میں اور آج کے سوسائٹی میں تو زیادہ ہی کیونکہ اب یہ سکول میں ہوگا کالیج میں ہوگا کوچک سنٹر میں ہوگا شاپی مال میں ہوگا ہسپٹل میں ہوگا سلک پر ہوگا فنکشنوں میں ہوگا جہاں ہوگا بہرال یہ جوان ہیں ادھر سے خوبصورتی ہے اور ادھر سے اللہ کے نظام کے مطابق اللہ کے نظام کے مطابق اس کے جسم میں سیکچوال ہارمونز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے اسے یہ اٹریک ہو جائے گا چھمیل کی طرح یہ اللہ کا ایک نظام ہے ساتھ سچے آئندہ زندگی گزاری بہت سبینی تیاری کر وہ ون پک ون کے پٹھائے وہ تمام چیزیں میں تیرے اندر پیدا کروں گا تاکہ آگے چل کر تو صحیح شوہر بن کر زندگی گزار سکے تو اللہ تیاری کر رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہی بگنے کے خطرہ شروع ہو جائے گا لڑکی کو مزا آئے گا انجبی لڑکی سے بات کرنے میں اپنی بہن کے ساتھ مزا نہیں آئے گا لڑکی کو مزا آئے گا اجنبی لڑکے سے بات کرنے میں اپنے بھائی سے مزا نہیں آئے گا وہ چیٹنگ کرے گے اس کے ساتھ وہ چیٹنگ کرے گے اس کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کریں گے یہ حقیقت ہے کیوں ہے یہ اس لئے کہ جوانی شروع ہوگی اس جوانی میں اب یہ بگڑ بھی سکتا ہے اور اچھا بھی بن سکتا ہے بگڑے گا تو ساری خرابیوں اس کے اندر آ جائیں گی اور اگر صدر گیا تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے یہی انسان جو انپر تھا آگے چل کر سکالا آگے چل کر کے ڈاکٹر آگے چل کر کے سائنٹس آگے چل کر کے عالم آگے چل کر کے حافظ آگے چل کر کیا کیا بنتا ہے یہ تب ہے کہ جب تین ایج کے زمانے میں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوگا ساری برائیوں سے بچا ہوگا اپنے آپ سے لڑا ہوگا اور محنتیں کی ہوں گی تو یہ بنے گا ورنہ نہیں انسان کی زندگی بننے کا سٹیج اور ایج بس یہی ہے بارہ سے لگر بیس تک جس کو آپ کہتے ہیں تین ایج صحیح ہے بہت اچھا اب اس انسان کو سوچنا ہے میرے لئے رول مارڈر کون ہے کوئی انسان رول مارڈر بنائے گا کسی فلم سٹار کو کوئی انسان رول مارڈر بنائے گا کسی ایکٹر کو کوئی رول مارڈر بنائے گا کسی کرکٹر کو کوئی رول مارڈر بنائے گا کسی فٹبالر کو کوئی رول مارڈر بنائے گا کسی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاں لئے رول مارڈر ہے محمد الرسول لہذا پرخت کا جوان بار بار سوچن کہ میں مسلمان ہوں مسلمان خاندان کا ہوں میں اپنی پیارے نبی کا پیارا بندہ ہوں اور میری محبت میری فکر میرے ماں باپ کو اتنی نہیں ہے جتنی محبت و فکر میرے نبی کو میری وہ کیسے پتا چلے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں تمہارا نبی تمہارا اتنا ہمدرد ہے کہ تم خود اتنے اپنے ہمدرد نہیں ہو سو شکرنا پانون تیود ہمدرد یود چون ہمدرد نبی سے نبی اولا بالمعنین من انترسی اس زندگی میں جو ہی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے جوانی کی امیشی شوق نگس کانون میں کس پر فیدا میں تیرے بغیر لمحہ نہیں گودھر سکتا یہ چاہت ہوتی ہے اس کو شوق اٹھتا ہے میں کسی سے لاؤ کرو کوئی کہنا چاہیے مجھے میں تیرے بغیر مجھے نیدی بھی آتی اس کے شکیاس ہوتی ہے لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی یہ بات سننے میں مزا آتا ہے اس کو کہنے میں بھی مزا آتا ہے اس کو جی چاہتا ہے میں کسی ہیاد میں بے قرار ہو اس کو جی چاہتا ہے میں کسی کو کہوں میں تم سے پیان ہوں اس ساری صورتحال میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تو اس سے زیادہ تیری مابا تو اسے اتنی محبت اور جب امس ایمان جوانہ سے میرا نبی اتنا محبت کرنے والے ہیں میرے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے تو وہ اجنبی وہ کہا اس کو تو وقتی توبہ مزا اڑھانا ہے لہٰذا ایزک نوجوان صبعین پنچ برین آنخہ تو رول مادل محمد رسول اللہ اب محمد صاحب کی جوانی کیسی تھی وہ سمجھنا ہے تینے شروع ہو گئی حضور کی مگر اللہ کے نبی یتیم ہے نہ شمول نہ ماں نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ گھر نہ سماج کوئی نگرانی کرنے والا نہیں کوئی کوئی شروع نہ کوئی کھلانے والا ہے نہ کوئی پرانے والا ہے نہ کوئی پہنانے والا ہے نہ کوئی کیئر کرنے والا ہے میرے بھائیوں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یا پاتے ہیں یہ زمانہ ہمارے نبی نے گزارا کیسے گزارا ہوگا تم ان کو سائسے بند دیوان تم کاس آسان بانا میں جیتو جی چیز تم ان اگر پالو آسان سینن تم کاس آسانے میچے پالو اکٹو کی ان کو اگر کپڑے میلے ہوتے ہوں گے تم کاس آسان بانے میچے پالو بچہ ماں کو کہتا ہے بہن کو کہتا ہے خالہ کو کہتا ہے تمہیں چیز نہ کوئی پھوٹ خالہ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے بہن بھی نہیں ہے بھتیجہ نہیں ہے بھتیجی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کیسی زندگی انہیں گزاری ہوگی یہ جوانی یہ سٹارٹ ہوئی ہے چھ سال کے عمر میں اللہ کے نبی کے والد چلے گئے نہیں والد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد جا چکے ہیں وہاں سین نبی سو پچھنے پندر فادر پشمت رہی گیا چھ سال کے عمر ہے ماں بھی چلی گئی آر سال کے عمر ہے گرینڈ فادر چلے گئے اس چاہدہ اب کون ہے وہ انچہ سے بھی پتر پتر انچہ پانی نمس آئی انچہ پانی مشکلہ ان کا اپنے گھر ہیں اپنے اہل آئے 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 ہیں شفقت ایسیم کر رہا مگر باہرحال باپ اور ماں کے طرح نہیں کر سکتے اس لئے کبھی اللہ کے نبی کہیں سوئے ہیں کبھی ایک دو کھتاں جائے سیکھ پڑھیں بیک دو کھانے کھا سانس مزن اس سماز میں ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے اور یہ جوانی کے سارا زمانہ اسے میں گزارا کوئی داغ اپنے آپ کو لگنے نہیں ثبوت ثبوت یہ ہے آگے چل کر کے جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں تو ان کے تمام دشمنوں نے ہر قسم کے الزام لگایا مر یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ کی جوانی میں یہ خرابی ہے کہیں حکم کسی نے کہنی سکے کوئی نہیں بول سکا کہ جناب ہمیں معلوم ہے آپ جوانی میں کیا کیا کرتے تھے ورنہ اگر دوسرے جوانوں کی طرح ہوتے تو کہتے کہتے ایک دن ڈرگز کیا ایک دن شراب پی ایک دن کسی کا پیچھا کیا وہاں یہ کرتے تھے لیکن کچھ نہیں صاف جوانی ثبوت ثبوت اس کا یہ ہے کہ جس دن اللہ کے نبی کا نکاح ہوا تو نکاح کی سرمنی میں ہے چھوٹی سیس کیا سرمنی کون کرتا سرمنی شاک کرتا باپ شاک ہو رہا کرتی ماں بھائی بہن وہ تو تھے وہ چھو سوری پتر ابو طالب اس نے جو کیا سو کیا بہت اچھا کیا ٹھیک مہر اس آدھا کروں مگر حضور کے بعد کچھ بھی نہیں ہے مہر کانسل آئیں گے اس نے خاجہ ابو طالب نے کہا گوبرات سمہ بار پتر مہر کا دپانی آدھا تو نکاح کی سرمنی نکاح کی مجلس میں جب ابو طالب کھڑے ہو گئے تو اس نے ناتھ پڑی حضور کی شان میں اشعار پڑے سب سے پہلے باقاعدہ اشعاری ابو طالب نے کی ہے اور غزم کی بات یہ ہے کہ ماں بخاری نے ابو طالب کے اشعار میں سے ایک شیر بخاری شریف میں نکل کیا حالانکہ بخاری شریف اشعار کی کتاب پڑھا ہی ہے اس وقت ابو طالب نے کہا تھا اے عرب کے جوانوں میرا یہ بھتیجہ بیونی باپ تھا مالی طور پر کمزور اس کا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ پراپٹی کچھ نہیں ہے مگر عقل کردار اخلاق میں عرب کا کوئی جوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کون گوائی دے رہا ہے ابو طالب کہاں نکاح کے بھی جس میں اعلان کیا لہذا میرے نوجوان بھائی جناب والا چون جونی چینن افرمز امانت سچاہ بھربار کرتن یا حفاظت کروس نمونہ تبھا لیے محمد رسول اللہ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ فکر کس بات کا تھا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہتے اس کے بارے گمناک انداز میں کہتے تھے کیا ہوگا جب میری امت کے جوان بگڑ جائیں گے اور وہ نقشہ اس وقت ہمارے سامنے بچہ بھی سوچتا ہے میں خراب نہ ہو جاؤں اور سوچتا سوچتے خراب ہو جاتا ہے جناب والا کے توشن نزدیک یونیورسٹی اسی یونیورسٹی سے میرے پاس خون آیا لڑکش میں بانا جناب یہ شاید سے ہورسٹلس میں باہت چس نماز پارا اور اسی بھی نماز چس لگا تمام ہورسٹلس لڑکش میں ہوتنگ کارا ٹھیک اور تمہیں بس اور خود را کے دو دو بجے کے ڈانس کریں گے ہلڑ بازی کریں گے شراب پیریں گے کوئی پرواز یہ شکایت نہیں ہے تلخ بیانی ہے حقیقت ہم کو سمجھنا ہے اس کا عالمس مہنشہ بیمارہ سمجھن کہ میں کیا کیا بیمارہ چھا بیمارہ ہن تذکر کرن اسی زور رات شارب میں میرے نوجان بھائیو تو ہمیں جل تھی جوان چھے براہ راست تو ہن جن دلن کھتاب براہ راست تو ہن جن درباران مجھے دکھوست اور ہی جوانی بچے یوں اور ان ایمان اس کے دیو حفاظت اور ان کیرکٹر بچے یوں اور ان صحت بچے یوں تمہیں تمام چیزوں ہونی چھے یہ ہم سے تو ہن ایمان تو ہن کردار تو ہن کیرکٹر تو ہن صحت تو ہن چھے چھے برباد ہو جائے گا نمانہ تمہا لیے محمد الرسول تم کو شوق ہوگا میں جیت کروں گا میں ایسے کپے پہنوں گا میں ایسے کٹ کروں گا میں ایسے ایکشن کروں گا میں ایسے موبائل چلاوں گا میں یہ یہ فوق لیکن ان تمام شوقوں کا انجام بربادی ہے یہ وقتی شوق ہیں اور وقتی توپے میں مزا بھی آئے گا اور انجام اس کا تباہی ہے اور وہ اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ ممکن چھے ممکن چھے کسی کے ساتھ غلط فریڈ سلکل میں ہوں گے آپ کو جب منع کریں گے آپ کو قربہ لگے گا مگر حقیقت یہی ہے اگر تم اپنی جوانی کو بچانا چاہو گے تو تمہیں اپنے آپ سے لوحل لڑنا پڑے گا اور ترہ ترہ کی خواہشات کو زباہ کرنا ہوگا تب تم اپنی جوانی کو بچا پاؤگے اور ورنہ بچاتے بچاتے تم وہاں پہنچ جاؤگے پھر جب واپس مر کے دیکھو گے وہ کیا احسوس کو کوت وپس بکیت احسوس گونے میں اس لڑکے کو جانتا ہوں جو ایک مزید میں امام تھے مزید میں امام نہیں تھے ایک ہورسٹل بھر امامات کرنا لڑکا بہترین آواز بہترین سٹائل اور آوازہ چونکہ بارے اثر اس لئے احسوس بات سے خمس کاری سب بھی نکل کرنا بات سے خمس کاری سب بھی نکل کرنا بات سے کھانے گا امام سب بھی نکل کرنا آوازہ زبردہ تو کبھی اس کی نکل کر دی کبھی اس کے لیکن اس وقت اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ مجھ سے اس نے تقریبا دو گھنٹے بحث کی اس بات پر وہ کہتا تھا خدا کہیں نہیں جا کوت وقت مجھے اچھا خدا ایسے علم خوشک بہت ٹھیک کیا سا ہونا دباً قائدہ خود ہی بنی ہے میں تو بس دنیا کوئی چیز پانے بھی بس بانتا کیونکہ پالا ہو لگی سیمتھیں پانے بھی آتے ہوتاں نا تیالہ رائشت ہوتاں کس کے نہیں جو ہوتاں نا ٹیکسٹائل میل آئے سے جب تک ٹیکسٹائل میل نہیں ہوگی تو کبھا کیسے بنے گا اور ٹیکسٹائل میل میں جب تک میٹیریل نہیں پہنچے گا کبھا کیسے بنے گا اور میٹیریل جب تک زمین سے پیدا نہیں ہوگا تو بنے گا کیسے تو کوئی بھی چیز دنیا میں خود نہیں بنی جبانچہ کھابت سوار گھومت کیا سا کائنہ خود ہی بنی ہے کوئی مثال ایک دکھونا خود بنی ہے دنیا میں کوئی مثال ہے نہیں لیکن نہیں نہیں کائنہ خود بنی ہے تو انسان کہاں پہنچتا ہے بس میں ختم کر رہا ہوں تاپک کو میں تاپک کو ختم کر رہا ہوں میسیج کیا آیا محمد الرسول اللہ ہر انسان کے لئے رول مادل سب سے پہلے رول مادل آج کے جوان کو بنانا ہے کیونکہ آپ کی زندگی تو ایوانا جناب محمد الرسول اللہ آپ کے لئے بحثت حکمران رول مادل آپ کہیں گے میرے پاس میں کونسی حکومت ہے ہم کہیں گے رول مادل بحثت ہزبین آپ کے لئے رول مادل آپ کہتے ہیں مشموع خاندر کو نوتی ہے ہم کہیں گے بزنسمن کے حیثت سے رول مادل آپ کہتے ہیں میں کوئی بزنس نہیں کر رہا ہوں آپ اس سے جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں چاہے آپ پڑھ رہے ہیں چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں چاہے آپ جو بھی کر رہے ہوں بہرحال تم جوانی میں ہو اور اس جوانی میں آپ کو ایزے بزنسمن رول مادل نہیں چاہیے آپ کو رول مادل ہے اس ایسیت سے کہ آپ کی جوانی بیداغ رہے اور اس جوانی کا انتحان آپ کو دینا ہے اس دن جزن آپ کا نکاح ہوگا اور نکاح والے دن آپ اپنے آپ کو پوچھیں گے بچھو صاحب پاک کن بچھو مکر میں جوانی شاہ داگدار کن بے داگ بہکہ پنی کھانداری بنے بچھو بلکل پاک ساک سلون سپانوں بچھو صاحب کہہ بھی بہکہ یہ گارن ڈیدیت میں نے کسی کو ٹچ نہیں کیا بہکہ یہ گارن ڈیدیت میں نے کوئی غلط چیز نہیں کی ہے بہکہ یہ گارن ڈیدیت میں نے ماں باپ کو کبھی نہیں ستایا میں نے کبھی فضول خرچی نہیں کیا بہکہ پنی کھانداری نے گارن ڈیدیت میں بہت سو نو سو بڑا ہوں اس کا رات پت پر سف سو تمیس ون ست سکی آج سو کھوڑھو اس کے بعد تمہیں حق ہے کہنے کا تم اپنے کیریٹر مجھے بتاؤ اور اس وقت آپ خوشی بحسوس کریں گے اگر بیداغ ہوں گے اور افسوس کریں گے اگر داگدار ہوں گے آپ پتہ آخ شاہتا ہوں چاہتا ہوں اگر دھوہ کے دیون ایک چون آسن سان سہریہ شکا رہا ہے سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے بس اور اس دھوکے بڑا جال کر کے کچھ بھی کرا جو تھا غیرت جب اگر زندہ ہے تو لڑکے سے ہم پوچھیں گے سکرکھا برداث چنہیں ہمشہ رہیس بے قابو سکرکھا برداث کھدا نہ خواستا چاہیں مائز گسکاں گلتی سوال ہی چھونا غیرت زندہ ہے اور اگر لڑکس پرسوس سے کرکا برداث چاہیں ہمشہ رہے دمنا کرکا سہت کیری بنچوز کرکا آباللہ غیرت ختم ہو چکی ہے اس دنہ غیرت ختم ہو چکی ہے حیاء بٹ چکی ہے لیکن جکتہ غیرت ہوگی اس لانا بھدیم زو بھدیم نے کہا چھڑنے پانی ہمشہ رہے بھدیم زبا پانی ہمشہ رہے اگر بھو بھو از ایک ہے یہ غیرت ہے سکارکھا زبا نہ کارکھا مگر غیرت ہی کہتی ہے اور کہ بے غیرت ہی آتی ہے پچھوانا سانا سہری شکرہ اہم تکورپات کیا کو بچھو بہرحال پانی جوانی بچائی ہو پانی اس ایمان اس کا کیا حفاظت اس لیے کہ دور وہ ہے جس میں ایمان چھن رہا ہے کنفیوجن گلت تھیوریاں اور ویب سائٹوں پر گلت ڈسکسشن تاکہ سننے والے کنفیوج ہو جائیں یہ جو بے شمار چند جو ہم مشن چوئے اسلامی ٹاپک اٹھائیں گے اور اسلامی ٹاپک اٹھا کر کہ پھر ڈسکسشن کرائیں گے اور گول ہوتا ہے ہم اس ڈسکسشن کو وہاں پہنچائیں گے جہاں سارے سننے والے کنفیوج ہو چکے ہوں گے نتیج نیر یہ یہ منکہ اسپانی اسلام اس پر تک شاہد اور اٹھائیں کیا مجبوری تم کرن سننے سے اسلام اس پر دسکتا ہے تم کم کرن مجبور ان کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ ان کے چینلوں پر ہمارے اسلام پر بحث ہونے لگے جو تمہارے اسلام کو زبا کرنا چاہتے ہیں وہ تمہارے اسلام کو تمہیں سست سکھائیں گے ان کے چینلوں پر لانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اس لیے تم چینلوں پر دیکھو گے تو کنفیوج ہو جاؤ گے سوریاں سنو گے تو کنفیوج ہو جاؤ گے اور وہ تو بہت دور ہے یہاں تو تمہارے تعلیم گاہوں میں ایسے لوگ آ چکے ہیں جو تعلیم گاہوں میں آ کر کے اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام کی بنیادوں پر اعتراضات کرتے ہیں اور کنفیوج کرنا بہت سہل ہے بہت آسان خصوصاً لڑک ان کے معلومات بھی کچھی ہیں جذبات اور اس کے بعد پھر جب ان کو جذبات سکھے لیں گے جذبات سکھے لیں مطلب کیا بہت سب بہت آیا اگر چاہے کھوڑا مونو تو نبی صبح مونو پا تھا کہنے سے کیوں کہے اگر چوانا کی ہی چھوڑا ہونا تو چکے یالکار سے جو مرضی انجائے کرو جیسے مرضی آئے گی یہ تم کو سبق سکھائیں اچھے پھر پابندی پابندی اعتراض نے اچھنکارن ہچھنکارن اللہ نے تم کو دھوار دھوار تم کہتے ہیں سماتھ ہو تم سماتھ ہو کچھ بھی کر سکتے ہو اور اگر تم نے وہ فالو کیا تا اچھے سوری باند آپ یہ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے تو باس آپ نے کہا یہ چھوٹی تھی کھل گزبت تو ہی سے باس اٹھوئے میرے بھائی عجیب بات ہے اگر کوئی یہودی ہوگا نا ایک انچ بھی اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لئے تیار میں ایک انچ خالی سے یہودی جو ہوگا کب بھی بھی نہیں چاہے دنیا بھر کے تمام لوگوں کو بدکاریوں میں ڈھوو دیں گے لیکن خود نہیں کریں ایک ایک یہودی اپنے مذہب کا ہنڈرڈ پرسن فالو ور ہوتا ہے بگر صحیح نہ بھی یہ سمجھائی وہ یہاں سمجھنے کی چیز نہیں وہ تو وہاں پتا چلے گا میرا جاننے والا میرا جاننے والا کشیر ہون امریکہ سمجھ کشیر ہون چاہے سو سونا اپارٹ پرسنس سو سیتہشی یہودی کے تو بس حران قسم وہ اپنے ایک ایک چیز کو فالو کریں وہ اپنے ایک ایک چیز کو فالو کریں گے اس میں وہ دکیہ نوس ہی نہیں ہوئے اور ہم جب کہیں گے اور یہ بگڑے ہوئے ہیں یہ پرانے بہرحال آپ ایک ختم ہو رہا ہے میرے نوجوان بھائیو نوارہ پانیس ایمان اس کردے حفاظت گوڑچو تو ایمان سمجھنے سو کیا ہو اور پچو اچ سمجھنے کہ حفاظت کرنے مطلب کیا ہو اور کن کن سے بچانا ہے ایمان کو یہ سمجھ دینا یہ خود ہی میں اس تاپک دکھا رہا ہوں ان تاپکوں کے خود کی کر کر لینا نمبر دو اپنے کردار کو بچانا اپنے کردار کو بچانا اور کردار کو بچانے کے مطلب کیا ہے اگر ڈرگز سے بچے ہوئے ہو سموکن سے بچے ہوئے ہو پرنکنگ سے بچے ہوئے ہو انجکشنوں سے بچے ہوئے ہو بہت مبارک اور آئیلہ اور حفاظت کرنا اور اگر تم نے خدا نے خواستہ کوئی غلطی کی ہے تو کچھ نہیں ہوا ہے آئیلہ توبہ کرو آپ نے آپ کو اسے نکال لو اور آئیلہ نکالنا بہت آسان ہے آگے نکالنا بہت مشکل ہوگا ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو نکالنا چاہیں گے نہیں نکال سکیں گے تحقیل پرنپان ایمس کرتے ہیں یہ وہ ورحلہ آتا ہے کہ جب وہ اندر رچ بس جاتا ہے اور اچھے ایمس لڑکس کیا آسان یہ میرا تجربہ نہیں ہے یہ بلکت پورا ریسرچ تجربہ نہیں ہے تجربہ ہو بھی نہیں سکتا ہم کہاں کریں گے تجربہ لیکن حقیقت یہی ہے جناب یہ اس مرحلے کو پہنچتا ہے یہ گھر کے برطن بیشتا ہے ماں بہنوں کی زیور بیشتا ہے گھر میں چوریاں کرتا ہے سارک سے گٹر اٹھا کر کے بیش دیتا ہے کباریوں کو یا اپنا لیپٹاپ بیشتا ہے یا اپنی گھڑیاں بیشتا ہے یا اپنا موبائل بیچے گا یا میرے سٹیخ خیص مگو ساسون ہارا مگو ساسون یسے تو اب ملتا کہی نہیں ہے میرے سامنے وہ لڑکا آیا جس نے کہا پھل حال میں پانسا حرف یہ کیم سے وہ اخ دون کم سے کم کر رہا ارینج چاہے میں بنتے نہیں ہوں چاہے میں بنتے نہیں کف چند اس لئے اگر درگ سے بچے بھی ہو تو بہت مبارک اور اگر پھس گئے ہو تو آج ہی اپنے آپ کو نکالو آپ نے سگیریٹ سموکی برنکنگ بیک باقی کیا کا درگ سے آسان چارس اور انجشن آپ نے چوار یا کوشش کر رہا ہوں وار یا آسان کوشش کر رہا ہوں جنگے ساتھ میں نبتہ لگے سن برباد گست ساتھ ہوں زیستیمور ساتھ میں جس انسان تم میں سے جو انسان بچا ہوا ہے بچا ہوا ہے ٹھیک لاو ایفیرز سے تو بہت مبارک اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ پریشانی ہو گئی ہے تو تمہیں مزید کی چیز لگ رہی ہے لیکن یہ بہت بہت زہر ہے اور یہ زہر کے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں آج ہی مجھے ایک خاتون نے فون کر کے کہا کہ میں نے لاو میریج کیا ہے اور اب میں زہر کھانے کے لیے تیار کیونکہ اس کا شاہر یہاں چھوڑ کر کچھ چلا گیا ہے کتار کے دوبائی کو اتنی چھو اس نے کچھ دنوں تک اس کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے مقصہ پورا کیا اور وہ پہنچ گیا وہاں اس مسئیبت سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہے بغربادہ میٹھا مزیدہ اور جب اس میں پس جاتا ہے کوئی تو بس مزہ آتا ہے اور ادھر سے زندگی برباد ہوتی ہے ایمان ختم نمازیں ختم اخلاق ختم سکون ختم پیسہ ایسی پر لگے گا ایک دھو لڑائی بگ دھو دوستی بگ دھو چاکرس ایک دھو کیا ہیں پھر پکنک پھر پیسہ خرج ہوگا پھر گفت کا ٹرانسفر ہوگا اور اس کے بعد پھر چیٹنگیں ہوں گی پھر میں تجھ پر پھدا میں تیرے بغیر کچھ نہیں جی سکتا ہون میں تیرے بغیر کچھ نہیں جی سکتی بس انہی خیالی دنیا میں اور شیطان کوشش کرے گا کہ جو کچھ ان کو شادی کے بعد کرنا ہے وہ ابھی کرا دوں اور اگر تیگو باس پتے ہیں تو کیوں تیگو تو جو لڑکا اس میں بچا ہوا ہے بہت مبارک اور اگر کسی لڑکی سے گلتی ہوئی ہے کوئی بات نہیں اللہ کہتا ہے تم میری طرف آؤ میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں تم سے کتنی گلتی ہے اللہ اکبر سو بورے طعبہ کریں گے بجو اتنے خوشی نہیں جتنا ایک جوان کے طعبہ کرنے سے بجو خوشی ہوتے ہیں کیونکہ بجو رسوں شو بچا تحسنہ کریں کاشی لے سنن لو سن آفتار آپ کو تو اُبھرتا ہو آفتار تو ایمان اور کیریکٹر کیریکٹر سمجھا دوئی بھی سن آفتار ایک چیز ترہی بھی سن آفتار تون دن حتن مشروع موبائل یہ موبائل تم کو شوق دل آئے گا وش سے رات سے کیا کیا اور کیا کیا تو پچھتو یہ آزاد ہے پھر تمہیں آزاد تمہیں کوئی ریپ کر سکتا ہے گھر میں آگر کہیں گے بات ہوں اس مزاد آزاد سے بسترے میں سر کے اوپر چادر لے کر کہ اندر تم دیکھتے رہو گے ساری رات کروٹے بدلتے رہو گے اور دیکھتے رہو گے ٹھیک اب کیا کہ دیکھو گے وہ تمہارے ہاتھ میں اچھونے سے تو ہوں ہی مشنو بول مگر یہ بات ذہن میں رکھو جو جو کن تم دیکھو گے اس زہر سے تمہاری جوانی تباہ ہوتی رہے گی تمہارا کردار ختم ہوتا رہے گا تمہارا ایمان مٹتا رہے گا اور تمہیں مزا آتا رہے گا اگر تم نے رات کے اندھیرے میں خطرنار ترین سیکچول سین دیکھا تو اس کے بعد تمہارے ذہن میں یہ فیڈ ہو جائے گا اور دن بھر وہی چیز گھومتے رہے گی تو ایسے دو حصول بار بار حصول سین زیانت بزرگا بلکہ بعض دفعہ ہفتوں مہینوں تک یہ میرا تجربہ نہیں ہے میری پڑھی ویچی اترسا بچ نفسیات کیا بتاتی ہیں جوانیمت انسان کیا کر رہاں پا کیا کیا سگسان یہ جب ہمیں پڑھا اور تاپک بنا کر کے پڑھا عمومن سے ان علماء چھنی میں چیز پڑھا لیکن میں سمجھا مجھے پڑھوں مجھے پڑھنا چاہیے اس کو کیونکہ مجھے اپنے جوانوں کو سمجھانا ہے اس لیے موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچانے میں تمہیں اپنے آپ سے جنگ کرنی ہوگی کیسے کھامو جنگ اندر ایسی وہاں ہے وہ سہری ہے جو بچان سری کیس دی ہے سہری سکران سری کیس ہے ہے بچان کیا کیا کیسے اس کا کیا ہوگا جناب یہ کرتے کرتے تم نجانے کیا کیا دیکھوگے اور نجانے کیا کیا سنوگے اور چونکہ وہاں حیاء ختم ہو گئی ہے ممکن جتا ہے کہ ایسا مادرزاد ننگے ہوں گے ممکن ہے وہاں جانور جانوروں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں انٹر کورس یہ سب چاہ چاہ ہوتا ہوگا وہاں یہ سب تمہیں نظر آئے گا تم راکھ کو دیکھتے روگے تو سمجھو تمہاری جوانی ایک ایسے داغ میں بس رہی ہے جس کے بعد تم نکل نہیں سکتے اس سے وہ اپنی جوانی کو بچاؤ اسی طرح سے میوزک ڈانس حتیٰ کہ تمہیں خود جی چاہے گا جی چاہے گا ہم بھی ڈانس کریں رول مادل تمہارے لئے محمد الرسول اللہ بس میں اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں نمبر دو رول مادل جن لوگوں کے نکاح ہو گئے ہیں ان کو زندگی گزارنے اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح ہے رول مادل محمد الرسول اللہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا بس بیس ہے سلوک نسی کو اللہ کے نبی فرما رہا ہوں آپ نے آپ کو پیش کیا تم میں سب سے بہتر انسان جو ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ فرمو میں نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میں پرنپان فوت محبت اور نمونہ چنانچہ تمام ازواج متحرات میں ساری زندگی کبھی کسی نے نکا حضور نے ہم کو ڈانٹا ہم سے باتچیت بند کی ہمارا یہ جو ہے ہم کو ستایا ہم کو ڈانٹ ڈبڑ کی مارنا وہ تو سوالی نہیں وہ تو سوالی نہیں آج ہی مجھے وہ خاتون فون کر رہی تھی خانداران تراؤس بجید فون اس پر بھانا بس سر راوخوز زندگی پر تاوہ نٹ گئی نہ بس آوات نہ تراوات یہ فاقر کے ذات کہتا ہے مسلمان اپنی بیوی کو اللہ فرماتے ہیں اپنی بیوی کے اچھا سلوک کرو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اچھی کرا شوہر جتنے شوہر ہیں یمتی خاندار چھے چاہیت ہم بجرس مشوہت میں یا اوٹرے چھو خاندار گومت اولاد ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ شوہر ہو سیری خاندار سمجھن سیری ہزبن سمجھن میری بیوی کا مجھ پر زیادہ احسان ہے میں ان احسان چھن چھوٹ خانداری پر اس خانداری ان احسان چھا سم خاندار چھن مگر ممکن چھو کیا حوانہ نہیں چھو نوی کہتا فلسط اچھ چھوٹ پتھر پر اس ممکن زمان گلام نہیں نہیں گلام بننے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ جناب والا سیوس خداین اولاد آتا کرنے یہ اولاد اولاد ان ایک مسئبت شاہر خاندارن بردار کرنے کے زمانے چھوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تھوڑا سفات گزارا اور الگ ہو گیا امپتساری پریشن چھو ہم سے چھوہر زیاد کی ہے زیادہ سمجھنے ڈاکٹر سمجھنے گوہی سی کہ رات لیس آسان صاحب آہی وائے کاران سو سکھ آزشنگ زیادہ حمدر جی کون ساتھ سکھ واسا پتہ سمجھنے کار پانے میں چھوہر پانے یہی تو کرتے ہیں انکر شاہر وہ ماں کے پیٹ میں نو مہنی کی مسئبت اسی نے گزاری پھر جننی کی مسئبت اسی نے گزاری اور پت رشن خطر اگر مہینوں ہفتوں اس ماں کو بچے کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے ہسپتالوں میں کبھی ماں نہیں کہے گی زہبن جی موہج امیس جی تینے خدا موہج مر تک خدا گلت نہ وہو نہ بدعا نہ تھپیر کچھ نہیں کرے گی اور کہے گی خدا ایک گسم چاہے میں پہلکن وری بھی باتن کھڑا رہا ہوں یہی نا یہ کچھ کھڑا باردار یہ وہی موہج سکیائے ساتھا بہن جی سکیائے زمانہ خرمسن ایسا نمبر آکھ نمبر خاندار سو گونہ ہونی بچت خاصن جری چاہے بچار سکش ہیلتھی ہے سواتھ ہے کیا ہے لیکن بہت بچاری یہی ہے اچھو چھو بچت گونہ ہونی ورنہ نجانے تمہیں کب کیا کیا گناہ کرنا ہوتا اور یا تمہیں نجانے کیا کیا پیسنا ہوتا تو گناہوں سے بچنے کا سبب وہی عورت پر چون گارچو کھڑا امسی نہیں زیدنی بہرحال اور بہت احسانات ہے بیوی کے بہت ایک شخص نے اپنی ایک شخص نے اپنی بزرگ سے کہا جو اسے کہا مرید کیوں گوست ور یا سزہین صاحب علم دور اندیش سنا حضرت پیر صاحب اس نے کہا بھل کو چھوڑ دو یہ کیا ہے اس طرح تھا آپ سنو تمہارا کھانا کون پکاتا ہے کہلے گا جناب بیوی تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے کہلے گا جناب بیوی بچوں کو کیار کون کرتا ہے کہلے گا جناب بیوی اور جب تم بیمار ہوتا ہے تو خبرگیری کون کرتا ہے کہلے گا جناب بیوی اور گھر میں صفائی کون کرتا ہے کہلے گا جناب بیوی اور کپڑے برطن کون دھوتی ہے کہلے گا جناب بیوی اور گھر کی حفاظت کون کرتا ہے جب تم باہر نکتا تو کہلے گا جناب بیوی کہلے گا بہت اچھا ہے طلاق آج ہی دے دو مگر کپ کا انتظام کرو لانڈری کا انتظام کرو نرس کا انتظام کرو اور بچے چائل کیر کا انتظام کرو کلینر کا انتظام کرو یہ سارے کام انظام کرو پھر بی بی کو طلاق دینا ہے کیا جم سارے کام چاہے سوئے اکر اگر حضرت دلکل گلتی نہیں کروں گا البتہ اس پچھوڑ نیس اگر تو مسلم کام گلتی چاہے اس کو سو جا رہے گے تو اسے کھٹ کر سنو بھومکلاون زنان پچھ بہر حال اپنی بی 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 کے اچھا سلوک کرو رول مادل محمد الرسول اللہ مقلو یہ چپٹر تھی بہت سارے حضرت بزنس کرتے ہوں گے اور آپ بزنس میں سے کیا کیا کریں کیا کیا ایشو کر رہا ہوں سوچو سارے نہیں بزنس کرنے پتا ہم نے جو بزنس میںوں کے متعلق پڑھا ہے حدیثوں میں اور خیطہ کے کتابوں میں اور سائکلوجی میں وہاں پتا چلتا ہے بزنس میں کیا کیا کر رہا ہوں تائمی علاو کیا کیا سارے ہم کر رہا ہوں سارے سے تو یہی پتا مگر میرا جو پڑھا آپ کو حیران ہی ہوگی بزنس میں ایمبوز مشیریمز جوٹا قسم کھا کر کے بزنس کرنے پر یہ سزا ہے جوٹی قسم کھا کر کے بزنس کرنے پر یہ سزا ہے اور ہوتا یہ یہ ہے پانی جوانی چاہیں جوانی قسم چین اچھکم کسم ریٹ چھوئی یہ ساری دنیا کے قسمیں کھا کر کے کہتا ہے ریٹ یہ ہی ہے کسٹمر کہتا ہے ہمیں یہ قسم کے وہیں کیجھ کر کچھ سے ہم بہت جھوٹے قسم کھا کر کے جائب کریں گے تو یہ پریشانی ہوگی کیا کیا کہا اس نے ایمیں سیر سیر تھا ان گلاف بانس گلاف تھا ان در پیٹی پیش کرن تھو بوشت باری شو محسوس گلتا ہے یہ شاید کو آن شاید کسٹمر ہم اس سے ذہن سنجھ یہ شاید کو آن شاید اور اندر کیا رکھا ہے یہ اللہ جناب والا جب میں نے واقعہ سنا جس آدمی کے بارے میں شایطان کیا کیا تغرم چکا کرنا تمیس منزل چشیہ ایمان بچے امد ان ختم گومن کیا سیر دیوان محسوس کرنا ہے کہ یہ قرآن بہرال محمد الرسول اللہ نمونہ ہے تمام بزنس مینوں کے لئے کیا جناب رسول اکرم ساتھ سمتیش بزنس کرنا ہے اور شامدار بزنس کیا اور کامیاب بزنس کیا اور اس وقت حضور انمیرد انمیرد حالت میں انہوں نے حضور نے بزنس کیا ہمیں جو ٹیل چھنے میں انکس بیان کرنا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے مخلوئی جی ٹھیک دھوکہ نہیں دینا ملاوٹی مال چھنکنن غلط ریٹ چھن لاغن میرے بھائیوں اچھی طرح سے سنو اگر دھکاندار کسٹمر کو دھوکہ دیتا ہے انکس سزا کی مثلا ہم نے دھوکہ دے کر کے بزنس کیا فرار بزنس کیا ملاوٹ والی چیزیں بیچی اور پیسہ کمایا گرس مجی کان سٹاس جو سارے پیسے چرے جائیں گے وہ انہوں نے بھی سا بزنس میں میرے انزان زین کا بزنس میں میرا جاننے والا واللہ والم کیا کیا غلطی ہو سو کر رہا مگر باری اضاف سو کف کر رہا بولنے کا پاور بہت ہے ٹھیک پیسہ بہت کم آیا بہت کم آیا اس کے بعد اب خوشیوں کا دور شروع ہو گیا کیا جو بلڈنگ کے بینے گھر چاہے نو مانر مہم پنسان لہ چند ہیں مہمشہ کیا کھاں کروں اکتی مز اکتی مز پر اپریشن کیا ہو گیا کھان داری کو نصب بیوی دوود یو تھی ٹریس گو بیوی شو کینسر اور یہ شو ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا ونچھے ڈاکٹر بانا ٹیس چالیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے تب ٹھیک مجھے پتا ٹھیک دیس اور یعنی زی دادرہ واقعہ اس بیان کرا اس وقت میرے سامنے ایک شخص آیا ہے کشمیر کا بسوس داو تو تسن زانا تسن لوکیشن تسوز بزانا یا گام اکسوں سے اوست سو گام تی آج جا جائے بسان سو جائے تھے اہم شخصاً وہ ان میں کہ میری بیوی کو برش کنسر ہوا ایک کروڑ بیس لاکھ خرچ ہو گئے مجھے پوسٹ کچھ انہوں تو یور بچ ہاشم نیابر تاہیم یہ کیسا زمین سو سوری لوکا یہ کیسا زمین سو سوری کن تو لوکیش مگر زنان بچے مجھے پس آچھا بچے سو گوا سوری ختم تب ان آخبار میر کریت ونچوشن بیش 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 مجھے امکاس یہی ہوتا ہے لہٰذا اے بزنس میں نو اپنا نمونہ بناو محمد رسول اللہ تو مجھے بیزنس کروڑا آتا کئی کشتمر کو جو کری دیا اصیب پر دیو زہن سو جو ستی بیزنس کرنے بود چو اگر سو موٹو بنائی بکر پانس نقصام اگر کشتمر دم نقصام کسنے کامیابو جاؤ بازاہیر چاہتو نقصام بکر کشتمر دم نقصام کسنے مثلا تشیل سبزی خراب گمت اگر تم نے یہ کیا تو اللہ تعالی غیب سے ایسی برکتیں تمہیں عطا کرے گا تم آج زمین کرو کل اسمان پر پانچ جاؤ یہ میں نے اس نفر آو اس کیا اسنو بانا محضوس مال واریا گودام اسم محضوس کیا مال تم توم الحس کیا ہوا رکھو کل سورِ مال پس چاہر Damen مجھے دیکھیں گے وہاں اس کے طرح چلی دب۔ مجھے دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے ایمان اللہ تو کہاں گے ساکتے ہیں ڈیوڑی مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں گے اگر تم چیندے گا سمجھا ماں میں تمہیں بس اچھا ہو چھیک سوائے میں چاہا آر رہا ہوں چھیک سوائے میں تمہیں بہت زائیس بات کھولا کیسے ہوتے کی سائن میں تمہیں بس آہ جو ہے بچوں میں کیوں جاستو گنا چکھا دا سا اللہ اللہ حفاظت فامائے اسی کا بچہ ہے تمسی چھو بچہ لیکن لیکن بچہ تیمیس اور اس بیٹے کو بلڑ کینسا رہا کار تمہیں ایوش کرو ہم کھو خدا انکر میں یہ لیے یہ ہوئی چھوکتا ہے آپ کو اٹھا آس آس باہرار بزنس نہ رو اپنے آپ کو ٹھیک کرو ختم اگلا پوائنٹ ہمارے بہت سارے بھائی ملازم ہوں گے چاہے تھوڑ ملازم چاہے درگینی چاہے واریا پاس ملازم چاہے پرائیوٹ چاہے گورنمنٹ یا ملازمت ایک عہدہ ہے چپراسی بننا ایک عہدہ ہے اسے زمدہ رہی ہے ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ اس بحقوں نبونک کی تیمہ چاہ ملازمت کرمز مرحقی کے چطنتی خدیزت کو کبرہ کا مال لے کر کے وہ گئے ہیں مال بیشنے کے لئے اور انہوں نے کس طرح سے اس میں عمارداری کی ایک ایک پائی کا حساب کر دیا لہذا ہمارے رول محمد رسول اللہ لہذا دفتران جس کارپشن اور جس کارپشن کے ذریعے سے تم اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کو نچاتے ہو پچ بازے بنان یہیں خود بہتر چوہم ہوئی اور کیا کہ جملے سنتے ہیں وہ حمد صاحب نے ہے اس لئے میرے بھائیوں نمونہ بناؤ محمد رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ ہم جس سے کرسی لیسے نہیں عطا کروں میں چاہے اسے سکتیچا چاہے اسے ڈاکٹر چاہے اسے بادل بے کان جو پرائیویٹ یا جو بھی ہے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے اور اس کے لئے بڑی لمبی تفصیل ہے مگر سے لمبی تفصیل بیان کرنے کے میں اس وقت نہیں ہے تو نمونہ حمد صاحب کے لئے محمد رسول اللہ جوانوں کے لئے بزنسمنوں کے لئے شوہروں کے لئے اور ملازم پیشہ لوگوں کے لئے پس ایخری کا افتاپکس پہ ایخری کا کیا دنیا میں انسان کو زندگی گزارنی ہے انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں والدین بھی ہوں گے بے بچے بھی ہوں گے بھائی بہن بھی ہوں گے خروسی بھی ہوں گے دوست احباب بھی ہوں گے آپ جس پروفیشن کے ساتھ ہیں وہاں اس پروفیشن کے لوگ بھی ہوں گے آپ جنگی گزارنی ہے لوگوں کے ساتھ جناب آپسن چیز یا تو ایسے ہم زندگی گزاریں کہ تم راتن سری کان حقوص مصیبت چھے اور یا ایسے زندگی گزاریں کہ صحیح گستان مانا یہ رحمت ہے لہٰذا ہماری زندگی کے سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ یا ایسا ہونا چاہیے میرا بھائی کہنا چاہیے میرا بھائی جیسا ایسا تو کوئی ہے اگر میں کہیں کسی دفتر میں ملازم یا افصر ہوں دفتر بھائی گزارن ایسا انسان ہی کوئی ہے تو چھو انداز یا بیس کہاں افصر یا بیس کہاں ملازم چھے نا روٹرائر گزارن تاکہ چاہتنا پر زی تصور آتا ایک تصور آئی سے جنا خدای ایس حوال تو ایچھو ریٹائیٹمنٹ اس جمعہ توی لاشت گیدرنگ کرو اس جمعہ توی ٹی پارٹی اس کا رہا تو یہ کیا تھا پارٹی پچھت افصر کر رہا جنا تو ہوں تو انسان ہی اس نے کہاں ایسا انسان ہم کو ڈیپارٹمنٹ میں نہیں بھی لے گا کہنے 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 جمعہ تو کھا رہا ہے ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا تمہارا یا تو بنن اتکن اور یا بنن برونکن سار سار تو اجرائیو میں خدایے سوال کی اللہ صلح کرنے ہیں روش خدایہ شکر برڈ بلائے گئے دفع یہ ہوتا یہ ایسا صحیح ایسا ہی ہوگا جناب والا اتہان سے سے افسری افسری ساری ساری کنا سار سار اور جس دن تو دفع ہو جائے گا سب کہیں گے برڈ بلائے گئے دفع خدا شکر کار کامے سوچان کار میری مصیبہ یہی ہوگا آپ کے کیرکٹر پر لوگوں کی تفسریاں پر آئیں گے سامنے وہ کچھ بھی کہیں گے برڈ کا برہا ہے سار 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 پسے پردہ جو پسے پردہ ان کے زبان پر آئے گا وہ آپ کا کیرکٹر ہوگا یہ کیسے تھے ہوتوانا وہ آپ کا کیرکٹر ہوگا آپ کا رویہ ہوگا آپ کا بہیوئر ہوگا اس لئے اپنے بہیوئر کو صحیح کرو تو ہم زندے کے ساتھ زندے گزاریں گے بس حدیث میں سنا رہا ہوں فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرمو خدا تا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا میں حدیث الفاظ سناتا ہوں وہ بہت دا ہوں حدیث مبارک الفاظ یقول اللہ عزوجل اللہ عزوجل کہتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں حرمت علی الظلم مشہ پہنیس پانل پر حرام قرم ظلم کر جن کیسے وَجَعَتُهُ فِي مَا بَيْنَكُمْ مَحَرَّمًا فَيْدِرْمَانْتُ حرام قرمت اللہ تظالمو خبردار کسکے جنو ظلم نکرین موال موال نکرین موال پانیس بچاس نبچ مولیس نکاندار زمین نبوال بئیس نا افسر ماتحطن نا دکاندار کشتمرن نا کشتمر دکاندارن کوئی کسی پر ظلم نہ کرے ہمارا دین یہ کہتا ہے اور اس کے لئے نمونہ محمد الرسول اللہ ساری زندگی کبھی کسی پر ظلم ہے کسی کو کبھی گالی نہیں دی کسی کو کبھی تھپٹ نہیں مارا کسی کو بدرت نہیں کہا کسی کی عزت رزی نہیں کی لہذا ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اچھا با اچھا بیٹا اچھا بھائی اچھا شوہر اچھا استاد اچھا پیچر اچھا کلاس سیلو اچھا کلی اچھا بنو بہت اچھے بنو ایسے اچھے بنو کہاں گستہ بنو یہ خراب سہری کہ سنو انسان نہیں چھو نا آپ کو چاروں طرف سے محبتوں کے اور تعریفوں کے پھول برسیں گے اور ابرنا تیری بروڑکن جناب 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 اور اوتس خدایا یہ کس مسئلہ خدایا یہ کسی پر دیجے پچھا زنان جوانا بکا سٹھا سے کیا کر پچھا اولاد جوانا کس موہل میں شو نیچو لڑکو فون کرا اللہ کو نا ونبو اشراع چو کہا بجے اسلام علیکم میں رضا حوالی پچھا زنان جوانا کہا کرتا ہو پچھا زنان جوانا ایسا شمور ایسا شمور ایسا شمور سائم آئی دگمہ خبر کیا کیا چھتے چھتے باندیا ایش آسان بے قابو انکانٹرول کہا وقت کرتا ہو اس دماغ میں کھانا سنوز کان چیز گاند گز دفا ایشو نیچو میں بانا پچھا زنان جوانا چکیا بانا رہنی ہے ایسا حالا چیز مل آزیل سو خبر کیا کیا چھتا سو سنوز کانٹرول سو ساو تحت کمر زبر دستی کیا تمہیں بالک ہمشر ایسا شہر تو تکمی سو سنوز انچنس ہے میٹھون سو نیبر تو لوئی مرسل لا تک کئی جمس تو تکمی سو سنوز پائی میں کیا شکا سا یہ ہے حالت بہرحال اچھے باپ بنو اچھا بیٹا بنو اچھا شوہر بنو ختم ہو گیا کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے ٹاپک ختم ہو گیا بس اللہ تعالیٰ دین اپنے عمل کرنے تو کی اپنے تو اس میں بیار ٹاپک عرض کرو مگر شاید تحچن ٹائم لیکن تھوڑا کاروی تنیو اور تم پر دیس با آنگ سو شنو نوجوانوں موترکشن سو لیکن آئندہ یوں تو زندگی میں تنیو بس جناب والا انسان سے زندگی مرشت اہم تری مسئل کہ چون پراپرٹی کس کنگیس تخصیم کا سکوتا ہوایتی سچا ہے زندگی مز کاریم کہ مچانے مارنا پاتا پائز ہے زندگی مز کاریم کہ نا اگر پائز کاریم پر کس کنچ کاریم اور اگر مارنا پات کاریم چھے تو سک کس کنگیس تخصیم اور آخش موشو بے شمار والدین بے شمار والدین چھے تاندہ ختم کرنا خطر کہاں قدم تو لان مگر تم سے چھون تاندہ ختم کساں وہ سمجھتے ہیں ایسے تو مارنا پاتی موشو شاہ صاحب سچ چیز حمد کرے کہ ایسے آئندہ مسئلہ اُبھرتا ہے اور زندگی بھر اولادیں لڑتی رہتی موشو نا بتاؤ سوری ازرائیت بتاؤ کاغذ بنائیت ٹھیک چاں سورو بے فکر بے بنو کہش دینا تو ان کاغذ بریش بنی جائیت کہش گستہ پتا نگو ٹھیک چاں جنگ شروع ہوگی جناب گوہ چاں کاغذ کوٹس مز اچھو وکیرن ہن تو جنگن ہن مرسل تبا ہی ہو جاتی ہے تو باپ نے بچوں کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کاغذ بنایا تھا اور اسی کاغذ کے نتیجے میں اولادیں ٹکراؤ کے شکر ہو جاتی ہیں اور زندگی بھر لڑتی لگتی ہیں اس چوز بسو چیز بنا جایش گستہ ناکام وکیل ناکام مفتی بینطحہ پریشان اور برادری زندار چیتے ملتشن سم گیونے اکڑا کارو پا اور اخترو شو بیا کھ بہران سو بہران چیئے کہ مول شو بچہ سپانا سیت اٹیج کرن کنی کاغار اسمات مول شو گرن دو گان دیری ایم کر بچ سکولنگ کر رہے ہیں کاریج کر رہے ہیں کاریج مک چونکہ کارو مولازمت بینی انہیم اس مول سے زندگی گو دو گا خاص ہے دوکانوں سے گو یہ شریک وہاں پنسہ ہن ترہن ورین کر رہے ہیں بچان مائلی سیت سوری گئیں کہ اسے مول گزرے ہو وہاں دوکان تقسیم کرن اکیت کم کس تقسیم ہے بچ بچ سالی بچان کو برابر مر یہ بچ چھوانا میں اگر وہاں ترہن ورین آپ دوکانوں سے کور گئیں چھوانا میں کہہ جیو نہ ہے کہ جا جا تفاصل کریں نہ ہے کہاں مفتی کریں نہ کہاں برادی بور کہاں ایک نہیں کریں چاہاں آج چھو سو بہران آنڈر یا دوکان اس کا حل ہی چھوانا سو بہران چیزے جسی لڑک آپ دوکان اس میں جائیں گو امسی چھوانا ہیسے کیا آس یو اصا حل پر سو سو اوری دوکان مائل سن چاہاں وہاں پنسہ ہنو برین میں نے چاہاں ہلپ سو چک زیرو یہ ہے کہن کن ہون نوک بچے زیرو چون نوک بوہا یو سو انتی کال جیسے اس کن سو زیرو تیتھے کن چو سی زیرو پراپرٹی تقسیم گیسے سو تا ہوگو ایک وال پاتوان زنزہ وہاں برین کیا پیجو ہونے ہیں اس پہلے قرمت والیس یا یا سو سو ایمپل آئی یا تو تم نوکر ہو یہ ملازم ہو دوکان کے تیل چمئر ٱھان کھا جو اگر یہ بادل بھی کن دوکان پر کر رہے مرادwo تا سو خوشتا ہونے بگر میں لسو س دوکان پر هن تیل چمئر ٱھان کھا رہا ہے اور یا تو شو ملسو س دوکان پڑھنر بگر پارٹنر بننے خطو سے شرعی سو وہ پارٹنر شپ دیڈ کے ساس ہیں پارٹنر شپ ایگریمنٹ کے ساس ہیں ایم کے ساس ہیں انویسٹ کرمو اگ بنیے پارٹنر پات کے ساس ہیں پرسند پیشت آئے گا سنگومت آدے بنجی پارٹنر جسی بچی میلی صیف شیمیل گو نشی حلپر نشی پارٹنر نشری امپلائی اسن کی ہی اور میلی صیف بنا دبان سوریش امسونی مچہ سیف نیو اوڑ گئے بہرا اپنے کوئی علکی میں نے ہائی کورٹ کے فیصلے ہائی کورٹ کے ججوں کو دیکھا ہے کہتے ہوئے ہمارے فیصلے کا حل نہیں نکلتا سب اچھا تم سونا نگائی اختیاری جناب وہم بہرین شاہ سن پنسہ پنسہ بہرین جنگ عدالتوں میں لڑتے رہتے ہیں مجھے جب ہائی کورٹ کے جائز میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ اس کا کوئش نہیں کر سکتے ہیں آپ ہی بتاؤ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں جب شریعت میں کانون میں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے اور حل اس لیے نہیں ہو سکتا ہے اگر فرض کرو میں اگر کہاں چیز یہ مشدود باگر بشت نمبرہ اشاہ گفٹ اشاہ کھارا اشاہ امانت اشاہ سے واپس کرو ایم روڈ تھا ان چاندہ سمس اگر یہ گفت ہے تو اس کا ہے اگر امانت ہے تو واپس کرنا ہے نشو جی نشو جو بنا گفت نشو بنا امانت لڑکو جی المہلے سے کارا بھارت میں شاہمویل گو نہ آئیے دیکلیر کرنا سکتا ہے حل پر نہ آئیے دیکلیر کرنا کسو شک پارٹنر نہ آئیے دیکلیر کرنا کسو تو بہران آگے جو پیدا ہو جائے گا اس کا بھی نہیں نکلے گا پر تو اس کو سمجھیں جی اس لیے اس پورے مسئلے کو بہت گہرائی کیسا سمجھنا ہے دیکھر پاتے سے بھی چاہتے ہو ساتھا تو ہنڈو تو یہ مزار بزارک انسان تو انتو اس میں سوال میں تو بس حضرت تو اس کہتے ہیں کیوں سمجھی یہ کوتا بول سوال اور اکھ کے تیب لانچچ ہے اور یہ کوتا پیچی دا چھو اور کس نے چھو اس لیے اکھ کے تیب لانچچ ہے اس لیے بڑے بڑے کانون کے ماہدین فیل ہو جاتے ہیں لہٰذا احسے صرف نہ کر جسور اصول بارد بس اصول ہے اس لیے دیٹیل میں اصول نمبر اکھ اسلام نے کسی بات کو آرڈر نہیں کیا کہ اپنی زندگی میں براہ در تکیم کرو اسلام نے کسی کسی بات کو آرڈر نہیں کیا ہے کہ اپنی زندگی میں پراپٹی تقسیل کرو نشد نیچس حق مطالب کرنو کہ میں جیسے حص اصول عمر ایک آتا ہے کہ کہیں سوال دوبتہ گچھتا ہے امسو سوچک امسو نہیں مگر گنچن سوستے ایک آمد کے طاحت مطالب کرنو کہ مجھے حصہ دے دو اب یہ حصہ آپ کا ہے ہی نہیں کچھ گنچن ہی پائی سو مارکہ گونکن موال میرے تو لہذا زندگی میں پراپٹی تقسیم کرنے کے اسلام میں کئی کوئی ارڈر نہیں حصہ نمبر ایک یہ پہلے مطلب یہ آتا ہے جو تو اگر کلا سمجھ تاجرب آئیسو کتنچ نورٹس بنابن اہم پائنٹس حصہ نمبر دور اگر کوہم ہو اور اگر کوئی باپ یہ چاہتا ہے میں اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہوں اسلام روکتا نہیں ہے اجازت دیتا ہے کرو خرق گسیتو سب و جل گونکن کس اصورت شاید امیچ سبی گونکن کس اصور فرمو آر رہ نہیں کرتا دوئی مصورت سے روکتا نہیں ہے اگر کہا انسان بیسان چکار سے تقسیم ایسکوری میں آر رہا چکمانے بیسا سار تقسیم اصور نمبر کین جنبی زمائی تقسیم کرنے ارادے کے لئے یا تکہ دی پانے فاسو یا تکرس کینس جا جس یا وکیلر یا تکرس ایلیمت اسلام چاہم اسوانا جلس ارادے کرو پراپٹی تقسیم کرنو سپریزی کینس تگر بکار ایلیمت وکیل عام امام عام مولوی نائی جس واریہ تگر بکار ایم پیر لوگ ہے ایم اسو مفتی اس پریزیسو محسو چپنی زندگی میں غراست تقسیم کرنے میں وہاں تو بکیاتا تمیس سو اسلام بانا چپنی زندگی میں صحیح گائید اور گائید کرنے خاطر سپریزی جائے اصول سمجھے آدھ ہے کہ چپنی زندگی میں صحیح گائید کرنے ایک ونشی مولی صاحب امام صاحب یا مفتی نیونی حد نکیاش امیس گائید کرنے اسلام بان امیس سو ونجیمیس گانڈا تھے یہ سو پراپٹی تقسیم کرنے پراپٹی تقسیم کرنے بروڈ سوزی پنن تھی ہو چاہا ان سے سنو سواری پراپٹی تقسیم کرنے پگا کرنے چیم پاتہ سا سوارنہ نا چم آکھ میچو دیوان بے ہیں نا چم ہوں امسن زندگی دیوان بے ہیں نا شکم سے آگائے دی پاتھ ونہ کیا چاہتا چاہیں زندگی سے نئے تھیل کر پاتہ سا سو پہشتاور اور ہمارے سامنے تجربات آئے ہیں چیز گلتی کرنے گون سن دی پانن تک کرنے لہٰذا پہلے اپنے لئے پراپٹی اٹھا کر کے رکھو وہ تمہارا حق ہے آوے میں زہر سبا اچھا ٹھیک چاہ یہ کار فورنس ہوار اچھا یہ سو پاننہ سا سو گھوٹ گئی سے پاتھ ونس سامنے لان چاہتا چاہتا کار پانن فیوچر بنائے سن گونے پاتھ ونس مکان چاہے آکھ کم رکھا دکان کہاں اوش خوچی کہاں زمین کنال کیا کارا چاہتا سشی سپاہنو فضل کرنے مگر اچھی بنا پانن تحفظ ہے ساری سنجھن تکسیم کری بازے مالن چا جوہا شوان اے مطاق چاہتا نشاہ سیخنے یوندو چاہتا تکسیم کری تاس کیا بایتی بتاو مو موضان ساف کری مگر حمون سنوخ موضان ساڑتا چاہتا کارا موضان ساڑتا سبس حق چاہتا میری سامنے وہ بورا آیا موضان ساڑتا موضان ساڑتا زنگر پر کھڑا گنا چاہتا ہے یہ زی چیز کھاندر روزگاہ یہ زی چیز یہ جمع گسم اچھون جیسے گو پندین زنگر پر کھڑا سچتا سیری باچی پندین زنگر پر کھڑا پھر میں ایڈشی انہیر ایڈن چو کارا بار ایڈشی کیا تھا بچی ہے شو انگار اس میں ایتھا ہے لڑکا ہاتھ ایتھا ہے پہ دون لڑکن چم کورمت آف تکرام بیزن بچی ملے جی بسنہ سوری تقسیم کریدتا ہے پھر چھو ہم اسے دکھ سے یک دوی ہم اسے یک دوی 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 گو گو پریشان آخ جائی چو اسلام وانا چکار آخ چیز یک دوی یک دوی یک دوی انامپلائی بی روزگاہ انسوں سوچ گونچا یو ہے مادنظر فائی چو اسلام وانا چیز یک دوی 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 American تقسیم پچھ ایسلام وانا شہر کتا کرتے ہیں تکس کتا دیکھ پچھ باجے ایک شیوان اک جواب تو کارس ایک ورشی ہے بیکی شیوان دو ایم جواب حالہ بوز یہ ایک سکارس ہے وان تھرڈ تو تھرڈ یا ڈابل گو لڑکس سنگل گو لڑکی لڑکس کے زان لڑکی گو آکان زکانال گو لڑکس آکانال گو لڑکی ٹھیک زساز گو لڑکس آکساز گو لڑکی چین امار میں پاتا ہے زان گو لڑکس آکان گو لڑکی یا تکارس ات کر چون ٹھیک وہ ات کرتا ہے کہ ایک فارمولہ گئے تو چون ٹھیک چون ٹھیک تشہر کلاسوں نے بیٹھ نہیں یہ یاد بکنا ہوتا ہے اچھا امپت لاسٹک فارمولہ کہت مشہمہ ڈیٹیل وانی تو اتی چونہ حضیر یہ تھی ٹھیک برنا تو ایسا نہیں یا دھومت لڑکس آسے لکھے دھومت جیسے تُن کو زندگی میں ضرور پڑے گا اس کا اور یہ مطلب سالہ سال کے تجربہ اور ہزاروں صفات کے مطالق کا کراسہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی نہیں ہے لاسٹک فارمولہ شیئے سکار سے وصیت میری پراپیٹی گسنے میں زندگی میں تقسیم آگا تا میری مرن پت کر جاؤ یہ تقسیم ایسا ہی کن اس لن میں ان کھوڑا تو میں ان نبی صاحب کی فرماؤں باسی صاحب سے وصیت کرے پتھا پانی پراپیٹی پانیس کنٹرول اسم آگا تا کہ اس بچہ ساگر میری مرنے کے بعد میری پراپیٹی اسی طرح تقسیم کرنا جیسے میرے اللہ نے کہا ہے اور یسی وفات سب دی تمام رشتدارہ نے ذمہ داری باقی تمام کام بعد میں کرو سب سے پچھے یہ کیا یسی انسان گوڑے سوریم شاہ کرون کنٹ جمعہ چاہ کرون کنٹ جمعہ چاہے چاہ کنٹ کبرسان چاہ روزان گسن کنٹ آف پڑا سن جنگ ایک آف پڑا سن بحث اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو کبھی گیچ کرتے جس پر کاندان ٹکڑاتے ہیں جو حلال و حرام کا مسئلہ ہے جس میں ایک انسان دوسری پراپیٹی دبا کر رکھتا ہے نا فی مولوی نا امام نا پیر صاحب نا آمام باس اچھو سوریم سہجیم سور دو اچھا کہ نا کمیٹی بناو پاچھا سن چاہ پاچھا سن تا جنگ وہاں چاہ ماد رنگ داگ رنگ یہ تو ہے اور سب سے اہم مسئلہ کیا ہے کہ اچھو پراپیٹی مجھو وہ بچی شہن بھی وہ لڑکتے یہ بسن ہر گھو سن ہر گھو سن ہر گھو سن اور یہ بچیور اہم مسئلہ اکھو باریا تھوڑ ایلی موس بیمار اتھو باریا علمہ جمع یہ استقیبن ایخری لمحاتن مجھ رات و قائم شماوز دزان آسیم جوٹم امان ساری بود ایم پر اصل پر قلب پاکہ گھو کھڑا کھڑا گسی سونا کون کون عالم بیٹھے ہیں فالانا فالانا مولانا فالانا ساری آل تمام گوار ہیں میں اپنے اللہ کو اللہ مانتا ہوں میں اپنے نبی کو اپنا نبی مانتا ہوں اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو محمد رسول اللہ تو پیو یہ ہوا ہے یہ ہی آدمی امام غزالی امام غزالی کیا ہوا ہے فجر کی نماز پڑی سنت پار کر کے بیٹھے امس گو محسوس موت تیار محسوس گو امام غزالی کی موت ایسے ہوئی ہے فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ کر سنت پڑھ کر کے محسوس میں جانے والا ہوں امام غزالی کی موت ایسے ہوئی ہے امام غزالی کی موت ایسے ہوئی ہے تیاری شما کے بیٹھے ہیں یہ ہے کہ جو تانے والی اجازت دین والی اجازت دین تم انچسار نہیں پرسن تم سیری اجازت دین لہذا شما نہیں جلے گا اپنی جیب سے کوئی شما خرید کر کلاو تو وہ جلو یہ ہے وراسط اجازت معمولی سمجھ گئے جناب والا اگر کہا چیز ہو کبھی گیا زار اس نے پتا تخصیم اسمہ جیا یمیش نیچیس کی نو ہمیش نیچیس تو وہ کسکن کر رہی ہے استعمال باثرم اسمہ سے اباجانی چپن اس نے پتا تخصیم اسمہ جیا ہمیش کی نو ہمیش اس کسکن کرو یہ استعمال باثرم اسمہ سے تولی لٹکت اس نے کار رو اس نے استعمال تو وراسط کمالا بہت نازق معاملہ ہے اور قرآن کریم اسمہ سے اللہ تعالی فرمان اسو میون قانون تلقہ حدود اللہ ومن یت اللہ جس قانون ما انت مسائل سے چجئے انعام اور جو قانون نہیں مانے گا اس کو یہ سزا لگے گی ومن یعصی اللہ ورسول سوری مستفار لا شکر تلقہ حدود اللہ اسو خدا اسنو قانون اور احمر حل اس مرحل جنبیس بی انت بی انت اکراؤ گا سمجھ اسے نازق تاچھے بوائے ورن اگر سے وراسط کھانڈا پھر چنی اور یوں نہیں لیں بیچ ورن بسن بسن مالن سن میں اگر میں وراسط کھانڈ خیشا وری وادن ایڈش ورنہ نسن ایتھویتا ایتی پھلھا توی کم من لو خوک ایتی لگتوک کری آئیلہ جنگ شروع جائے اور بباد میں کوٹوں میں لڑکے رہتے ہیں سوش باری ہے ڈیٹیل بارا جیم چور پانس خارب اللہ تیجن عرض کری بانی اب اس انڈیجوال مسئلہ آئیسو ایسا شو گارہ سمجھ ایتھکن اس من تو چاہ کرو تجمی شو مفتی یستجاب کار آئیسو سوشو مفتی گروہ کن بیہیت پچھو توہن سو سوری کیا سمجھا پچھو سوران ایتھکن کرو لیکن اخت چیز تیجو بایا تمام میل کرن پانیان باچان تا رحم رحم کا مطلب گو سہم دردی کرجے ہونا جن حمداتی حضر یہ ابن رون فون تکراؤ شروع ہو اس سے گسا ایتھکن تکراؤ بس چونکہ تائم گو باریا اس لئے آئندہ کبھی زندگی ہوئی پھر آؤں گا تو پھر کوئی اور جو اصلی چیز مجھے سمجھانی تھی تو اصلی تو رہی گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لرحمتک یا ارحم الراحمین آمین کرو سو مخصر دعا الحمدللہ 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 اللذی حدارا لہذا وما کننا لنہتا دلولان حدارا اللہ یا اللہ اسی چینز گرس مز دین بولنا تو بوزنا خطر یہ تو اس نے کان زیتی گرس یا اللہ نہ کان فانکشن نہ دعوت نہ کھانا پینا کچھ نہیں آپ کے گھر میں آپ کے دین کے بعد سننے بولنے کے لیے جمع ہوئے کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا جو آیا جو بیٹھا آپ کے دین کے لیے بیٹھا یا اکرم الکرمی کہیں لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانے اور پینے کے لیے کہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں فانکشن کے لیے کہیں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں انجائل کرنے کے لیے یا اللہ یہاں کچھ نہیں یہاں تو آپ کا دین بولنے یا اللہ یہ چچون احسان یہ بھی آپ کا احسان ہے دوتفنیز گرسوں بھی ہیں وارنہ ایرشی تیمتی محروم ہیں آپ کے گھر میں آنے سے اور کہ منچہ الکھان سامت ایشی خبر کیا یہ منچہ الکھان ایشی خبر کیا اور چھنکی ہی بچے چھنکی ہی محروم محروم لگت ہونننن اور لگی سے زنا لگی سے ٹی وی تو بد کری اچھن ہن بد کری بطپ fences ہن بد کری یا اکرم الاکرمین ایش انردزگاراس محروم یا اگل جود والکرم تمام تب نیامت انسا عطا کر ایشی شکر گزار یا اکرم الاکرمین یہ جوے لیں اور جوے نہیں تمام یہم کیسا یا اللہ آنکھوں کے لائت کانوں کا سننا زبان کا بولنا دماغ کا سوچنا پاؤں سے چلنا کاموں سے ہاتھ میموری سسٹم تھنکنگ سسٹم فیلن ایموشن وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ امیونز یہ تمام آپ کے احسانات ہیں یا اللہ یہ فٹ باڈی یہ فریش باڈی یا کرم الاکرمین و یا رحم الراحمین یہ سمارٹ باڈی آپ کی دی ہوئی ہے ہم فخر کرتے ہیں بچسیت ہم فخر کرتے ہیں اور ان چنکی ہیں سوری چون اتا کربت یا کرم الاکرمین اچھے یہاں چاہیں دس مز خوبصورہ جوہی دی بدکر یہ مزے اس مطلعہ کر رہا سوشم مطلعہ سزا دیوا کوتا ارہو رحمی جو موال موج جسن برداش کر رہا تیمتے شوال لاکھ چاستانا بہا گست شکونی میوت بچو سوائے موج جس دہی پھر بنا چا بلا گئے بلا گئے رجل سوائے شبنا گا گوہ ارسوٹوئی یا دلو دیوالکرن سوورت ازاہیں کچھو آرسو سوورت ازاہیں نیرو دماغ کچھو تو جھنے مینے سے مینس لائے یا اللہ نے محفی کر آتا جوان جوانی بنا پاک دامن یا اللہ جوان کامیاب فیرچر نسی جہاں ایمان جہاں اخلاق جہاں صحت جہاں روزگار جہاں یا اللہ جہاں نکا سووری گوشت آسان گست اور مستقبل گوشت کامیاب سے کامیاب تر بڑھو یا اگرم الاکرمین یمی سیم کھار تم کارک پور یمی سیم تمنہ تم کارک پور یمی سیم زوریات تم کارک پور کس کیا زورہ سوری سے سبروڑ کر آیا یا اللہ سوری سے سبروڑ کر کپر کپر کیا کیا پریشت کپر کپر کیا کیا خطرات خدشات سوری سے سبروڑ کر آیا یا اللہ بار چھت سو انشاء کروڑ زید پرتے سوری چلوڑ کر اکرم الاکرمین نبی صبح و یم دعا پر ذات خطر و امتقاد کروڑ کروڑ سری دعا کر اکیس اکیس ایمان والی سے نسان قسمہ کبور سبحان ربک رب العزت سلام المرسلی حبی اللہ